میری دو سال کی ایک بچی ہے اور میں نواب اکبر خان بگٹی کے سب سے چھوٹے بیٹے شازوار بگٹی کی بیوی ہوں میری دو سال کی چھوٹی بچی ہے اور میری پڑھائے بھی صحیح سے مکمل نہیں ہے میں اپنی جان بچا کر کچھ عرصہ پہلے انڈرگراؤنڈ ہو گئی تھی کیونکہ یہ جو آدمی ہے گھٹی آدمی شازوار بگٹی اس نے میرے پیچھے ایک گنڈا لگایا تھا جو مجھے ٹارگٹ کل کرنا چاہتا تھا تو مجھے مجبورہ اپنی بچی کو لے کے الگ ہونا پڑا چھپنا پڑا کیونکہ اس کو اندازہ ہو گیا تھا میں اس کو چھوڑنا چاہتی ہوں اور ایک انسان نہیں ہے یہ ایک بہت ہی گھٹیا جانور ہے بلکہ جانور کی بھی بیزتی ہے کہ اس کو شازوار کہا جائے اس کے ایک ماں ہے جو ہر گنڈی غلیز اور فضول حرکت میں اس کا ساتھ دیتی ہے جس کی وجہ سے آج یہ جانور بنائے بہت گھٹیا عورت ہے بہت رو رو کے ڈرامے کر کر کے دکھاتی ہے ہر جگہ زلیل ہے ہر دوسرا شخص جانتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ گھٹیا عورت ہے اور یہی فضول عورت کا اتنا گھٹیا اور بکواس قسم کا فضول بیٹا ہو سکتا تھا جو لوگوں کی زندگیاں تباہ کرے جو لڑکیوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلے میں اپنے شوہر سے الگ ہونا چاہتی تھی جس کی وجہ سے وہ یہ سارا کچھ میرے پیچھے کر رہا تھا اور میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں الگ ہو جاؤں اس سے کیونکہ میرے ساتھ چھوٹی بچی ہے اور یہ بہت بہت گھٹیا انسان ہے یہ بلاسفیمی کرتا ہے یہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے یہ اللہ تعالی کو گالیاں دیتا ہے یہ مجھے بہت مار پیٹ کرتا ہے میں نے اس کے مار پیٹ برداشت کیا اس کا چیٹ کرنا برداشت کیا یہ مجھے جگز لگا کر جانوروں والے حرکتیں کرتا ہے میں نے سب کچھ برداشت کیا صرف اس کی ہے کہ میں ڈیووز لے کے کہاں جاؤں گی کس کے پاس جاؤں گی میں تو پھر اب مجبوری میں مجھے اس کو چھوڑنا پڑا کیونکہ میرے ساتھ ایک دو سال کی بچی ہے جس کے سامنے دن رات ہی اللہ کو گالیاں دیتا ہے مجھے نماز پڑھنے پر مارتا ہے مجھے قرآن پڑھنے پر مارتا ہے قرآن شریف پر پیہ رکھتا ہے اور یہ سب باتیں میں ایسے ہی نہیں کر رہی میرے پاس ہر چیز کے میں جو بھی کہہ رہی ہوں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت سٹرونگ ویڈیو ثابوت ہے میرے پاس ویڈیو ایویڈنس ہے جو پروف کر سکتی ہے کہ یہ آدمی نہیں ہے یہ جانور ہے یہ مسلمانوں کا دشمن ہے یہ مسلمانوں کو گالیاں دیتا ہے اسلام کو گالیاں دیتا ہے برا بھلا کہتا ہے مجھے کہتا ہے بچی کو اسلام نہیں سکھانا بچی کے سامنے اللہ کا نام نہیں لینا مجھے پرگننسی میں اس نے مارا مجھے الٹا لٹا کے میرے کمر پہ پیہ رکھا میرے بال کھیچے مجھے کہا میں اس بچے کو مار دوں گا میری بچی کے کمر پہ پورے نیلے نشان ہیں اگر مجھے کوئی سیفٹی پروائیڈ کیا جائے تو میں وہ بھی لوگوں کے سامنے لے کر آ سکتی ہوں یہ بہت گھٹی آدمی ہے جب سے میں الگ ہوئی ہوں اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا میرے پرائیویٹ ویڈیوز اور پکچرز پہ جو یہ خود بنائیں اس نے ویڈیوز میری اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں اس نے وہ لیک کر دیا ہے میرے رشتہ داروں کو میری پھوپی کو میرے پھوپا کو چچاؤں کو رشتہ داروں کو سب کو مامو کو خالہ کو ابو کو ان سب لوگوں کو اس نے بھیجا ہے اور یہ تانون کو کسی چیز کو کچھ نہیں سمجھتا اتنا بہادری اور دلیری کے ساتھ اس نے یہ سب کچھ اپنے خود کے نمبر سے کیا ہے کیونکہ یہ جانتا تھا یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد میں یا تو سوسائٹ کر لوں گی یا پتہ نہیں کیا کروں گی گیو اپ کر دوں گی اپنی بچی اس کو دے دوں گی لیکن ایک ماں کبھی اپنی بچی اتنے گھٹیا اور ظالم شخص کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی یہ اپنی خالہ کو بھی مارتا ہے یہ اپنی ماں کو بھی بہت بری طرح مارتا ہے اس نے میرے ٹانگ پکڑ کے پورا مجھے سیریوں سے نیچے گھسیٹا وایا اس نے میرے مجھے مار مار کے میرے ناک کے ہٹی توڑی ہوئی ہے یہ بہت گھٹیا بہت بہت زیادہ گھٹیا آدمی ہے پلیز ہماری مدد کیجئے اس نے غیر قانونی طریقے سے میرا سی ڈی آر نکلوایا اس نے میرے جو کھانا ڈیلیوری کرنے والے میرے میرا ٹیلر میرے نیبل سب کو اس نے میرا ویڈیو بھیجا پلیز میری مدد کیجئے پلیز یہ بہت بہت زیادہ گھٹیا انسان ہے یہ میرے ساتھ دنیا کے کوئی برد ایسا نہیں ہو سکتا اپیل کرتی ہوں میں عمران خان سے اپیل کرتی ہوں ایف آئیے سے اپیل کرتی ہوں مجھے نکل کا سامنے آنے کا موقع دیا جائے مجھے مجھے پروٹیکشن اور سیفٹی دی جائے بہت ساری لٹکیں ہیں جو اس کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی یہ ایک بہت بہت ظالم ظالم صفت بہت کتہ صفت انسان ہے پلیز پلیز ہمیں اسے چھٹکارا چاہیے ہماری مدد کیجئے ہم اسے اپنے جان چھوڑانا چاہتے ہیں ہم بھی ویسے رہنا چاہتے ہیں جیسے ہمارا حق ہے رہنے کا پلیز میں پلیز آپ سے اپیل کرتی ہوں بس ہمیں پروٹیکشن دی جائے پلیز میرے ماموں کے گھر پیچھے لوگ لگائے ہوئے ہیں میرے بہنوں پر حملہ کروانے کے کوششیں کر رہے ہیں ہم لوگ بلکل سیف محسوس نہیں کر رہے ہیں ہم تھک گئے ہیں پلیز ہم بہت زیادہ تھک گئے ہیں اگزاست ہو گئے ہیں اب اس سیچویشن سے پلیز سات سال ہو گئے مجھے اس آدمی کو برداشت کرتے کرتے ہیں مجھے اسے چھٹکارا چاہیے تو میری مدد کیجئے پلیز پلیز مدد کیجئے میرے پاس سب ویڈیو ثبوت ہے اس کے چیزوں کے مجھے محقہ دیا جائے نئے آنے والے دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک اور کمنٹ بھی کیا کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا